تو آج میں آئے وہ منسٹری اپ فورن افیر کے آفیس اپنے کچھ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے اور اپنا کریکٹر سیڈیفکیٹر اٹیسٹ کروانے ماشاءاللہ یہ بھائی کتنے خوش ہیں اتنے ریش میں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ادھر اٹیسٹ کروانے ہیں اپنے ڈاکومنٹس تو اپنا ذہن بنا کے آپ نے دو گھنٹے تو باہر کھجل ہونا ہے تو اس لائن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بغیرہ کر کے ادھر آگئے ٹوکن لے کر کھڑے ہو جائیں باہر والی لائن سے جیسے سے آپ اندر آئیں گے تو اندر بھی آپ کو ایک لمبی سے لائن ملے گی یہ سٹیرز اوپر چڑھ کے آپ نے یہاں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اور اس ونڈو سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو پر سٹیمپ لگوانے ہیں اصل مزہ تو آپ کو یہاں پہ آئے گا جہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں جیسا کہ آپ یہاں کی حالت دیکھ سکتے ہیں تو ادھر آنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ ایک پانی کی بہت لوڑک بڑا سار اطولیا لے کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ منسٹری اوپران افیل کے آفیس آئیں یہ اپنے ڈاکومنٹس اٹسٹ کروانے کے لیے تو یہاں پہ باہر آپ کو بہت سے ایجنٹ بنیں گے جو کہ آپ سے پانچ ہزار دس ہزار ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم آپ کب بینہ کسی لائن کے کام کروائیتے ہیں تو یاد رکھیں گے یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دینے آپ نے کیا پتہ وہ کوئی اور سٹیمپ لگا گیا آپ کو دے دے آپ کیا پتہ چلنا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ لائن میں لگے اپنا کام ہوتھ کروائیں تاکہ آپ کو تسلی ہو اس کے بعد اپنے آپ ڈاکومنٹس لے کر جائیں اور ہم سے ریسیب کریں یہاں سے آفیس کی ٹائمنگ جو ہے صبح نو سے لے کر چار بجے آگیا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ صبح نو بجے آئیں بارہ وجہ تاکہ لائن میں لگ کے اندر جانے دیں گے اس بارہ وجہ کے بعد کسی کے اندر انٹری نہیں ہوگی جو بارہ وجہ کے بعد آئے گا اس کو انٹری نہیں ملے گی اس کے بعد آپ نے اپنے یہاں پر ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ سیم ڈے میں آکے آپ نے چار بجے سے پہلے پہلے اپنے ڈاکومنٹس ریسیب کرنے ہیں تو کوشش ہی جائے گا کہ اس دن آپ اپنے ڈاکومنٹس ریسیب کریں اور تاکہ آپ کا اٹسٹیشن والا کام کمپلیٹ ہو گیا ہو